حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم سید آلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ رب العزت کی نارازگی باپ کی نارازگی میں ہے اب اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کو رازی رکھے اللہ کو رازی کرے تو وہ باپ کو اپنے رازی کرے بندہ جب اپنے باپ کو رازی کر لے گا تو پھر جو ہے اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمارا کسی سے کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا ہے تب جو ہے ہمیں کس قدر جو ہے فیل ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ اخلاق مند لوگ اور حساس لوگ جو ہے ناراضگی کی سبب کو ختم ناراضگی کے سبب کو ختم بھی کرتے ہیں دور کرتے ہیں اور جو ہے سلح کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہی رہتے ہیں لیکن وہ ناراضگی اور ہے جو آج کل لوگ ناراض رہتے ہیں اور آج کل کا نوجوان طبقہ ہمارے دیکھیں آپ کہ ایسے فون پر جو ہے ایک دوسرے کو راضی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رات رات بھر لیکن ان کو وقت کی بلکل اہمیت نہیں ہوتی ہے اب انہیں یہ بھی نہیں احساس ہے کہ وہ فون پر تو ایک دوسرے کو رات رات بھر راضی کر رہے ہیں لیکن جو باپ جس کا دل ہماری وجہ سے دکھا ہے جس کے دل کو ہم نے ٹھیس پہنچائی ہے جس کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے جس کی خوشنودی میں اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے یعنی جس کی ناراضگی کا سبب اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو سکتا ہے اور اس کو ہم کبھی منانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں اس سے جا کے ہم کبھی کیوں تلافی نہیں کرتے ہیں معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں کیوں ہم اس کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہیں یا اگر اس کے دل کو ہم نے کوئی ٹھیس پہنچائی ہے جس کو باپ کہا جاتا ہے اگر اس کے دل کو ہم نے تقلی پہنچائی ہے اس کو کیوں نہیں ہم مناتے جبکہ خود حضور فرماتے ہیں کہ اگر باپ ناراض ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اگر باپ راضی ہے تو پھر اللہ کی رضا مندی ہے لہٰذا اپنے والد کو جو ہے راضی رکھیں جن کے سرو پہ والد کا ابھی سایہ محفوظ ہے تو وہ ان سے گزارش ہے وہ ان کی ناراضگی کا سبب نہ بنے بلکہ انہیں راضی رکھیں اللہ راضی رہے گا اور جن کے والد اور باپ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں تو وہ اپنے باپ کو اپنے والد کو عیسال سواب کریں ان کے لئے اللہ کی بارگہ میں دعائے کریں ان کے وسیلے سے پھر اپنے لئے دعائے کریں انشاءاللہ تعالی یہ بہتر اور اچھا طریقہ رہے گا اللہ رب العزت کو راضی کریں